سٹوڈنٹس گریفائٹ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بکی بال ہے گریفائٹ اس کے بعد بکی بال ہے یہ کاربن کی ایلو ٹراپک فارم ہے بکی بال بکی بال بی اے ڈبل ایل بکی بال یہ کاربن کی جو ہیں یہ ایلو ٹراپک فارم ہیں ایلو ٹراپک ہے ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک ایلیمنٹ مور دن ٹو ڈیفرنٹ فارم میں پایا جائے اس کو ہم ایلو ٹراپک کہتے ہیں تو ڈائمنٹ گریفائٹ اور بکی بال یہ کاربن کی ایلو ٹراپک فارم ہیں اسی طرح کاربن کی یہ جو ہیں یہ کرسٹلائن فارم ہیں یاد رہے کہ یہ کرسٹلائن فارم ہے یہ کرسٹل کی صورت میں پائی جاتی ہیں کرسٹل کیا ہوتے ہیں کہ جس میں جو ایٹمز ہیں مالیکیولز یا آئینز ہیں ان کی ایک خاص ایرینجمنٹ ہوتی ہے پراپر ایرینجمنٹ ہوتی ہے ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹل ٹھیک ہے تو یہ کرسٹل کی فارم میں پائی جاتے ہیں ان کو ہم پھر کہتے ہیں یہ کرسٹلائن ہیں کرسٹلائن سالیڈ ہیں ٹھیک ہے کرسٹلائن سالیڈ اور کرسٹل جو ہیں وہ سالیڈ کی فارم میں پائی جاتے ہیں سالیڈ ہی ہوں گے تو یہ کاربن کی جو فارم ہیں یہ کانسی ہیں یہ کرسٹلائن فارم ہیں تو اسی طرح کاربن کی جو دوسری فارم ہے ایمارفوس فارم اس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا جی کول ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس کیا آجاتا ہے نویر تسائے سے ہم نے دیکھا لیمب بلیک ہے چارکول کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چارکول چارکول ہے اسی طرح کوک ہے فیلال ہم ان کو ہی دیکھتے ہیں کوک ہے لیمب بلیک ہے ہمارے پاس جو ہیں اور بوتسی ہیں گیس کاربن جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اینیمل چارکول یہ کاربن کی جو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو میں لکھ لیتا ہوں ایمارفوس فارم ہے یعنی ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی ایمارفوس فارم ہے کاربن کی تو جتنی بھی فارمز ہیں کاربن کی وہ سب کی سب برن ہوتی ہیں اکسیجن کی موجودگی میں یعنی اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتی ہیں اکسیجن کے ساتھ جب رییکٹ کریں گی یعنی اکسیڈیشن ہوگی ان کی تو اس پرسس کو ہم کہتے ہیں کمبسچن ایڈیشن ہوگی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک رییکشن بتاؤں کہ جیسے کاربن جو ہے کوئی یعنی یہ کاربن ہے ایک سالیڈ فارم میں ہے ٹھیک ہے اور یہ جب رییکٹ کرے گا اندہ ایکسیس آف اکسیجن او ٹو اور اس کو میں گیسیس فارم میں یہاں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا آئے گا کاربن ڈائی اکسائٹ گیس ہمیں جو ہے اس کے نتیجے میں ملے گی یعنی کاربن اور اکسیجن جب آپس میں رییکٹ کریں گے ٹھیک ہے ان کی اگنیشن ہوگی میں یہاں لکھ لیتا ہوں اگنیشن جب یہ برن ہوگا کاربن سوری اگنیشن آئی جی آئی جی این آئی ٹی آئی اگنیشن جب اس کی اگنیشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو انرجی ریلیز ہوگی اس کو ہم شو کر دیتے ہیں ڈیلٹا ایج اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیلٹا ایج کیا ہے اور وہ جو انرجی ریلیز ہوگی وہ ہے جی مائنس 394 مائنس 394 کلو جاول سوری کے جو ہے وہ اسمال ہوگا یہاں پہ کلو جاول پر مول ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں انتھالپی کیا ہے انتھالپی یہ ہے کہ اماؤنٹ آف ہیٹ کنٹنٹ جتنا بھی ہیٹ کنٹنٹ ہے جو کہ یوز ہوتا ہے یا ریلیز ہوتا ہے سسٹم میں ٹھیک ہے ایڈ کنسٹنٹ پریشر ایماؤنٹ آف ہیٹ کنٹنٹ یوزڈ آر ریلیزڈ ایڈ型 ایڈ کنسٹنٹ پریشر اب جتنا بھی ایڈ کنسٹنٹ پریشر پہ پریشر کو اگر ہم کنسٹنٹ رکھیں تو جتنی انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوگی ریائکشن ہونے کے بعد جتنی انرجی ریلیز ہوگی یا یوز ہوگی کہ وہ رییکشن ہونے کے لیے جو انرجی یوز ہوگی ٹھیک ہے ابزارب ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں انتھالپی اور ڈلٹا جو ہے یہ شو کرتا ہے چینج کو یعنی انتھالپی چینج اس کیس میں انرجی یعنی نیگٹیو ہے ڈلٹا ایچ نیگٹیو ہے it means کہ یہاں پہ انرجی کیا ہو رہی ہے ریلیز ہو رہی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے اگزو تھرمک رییکشن ہے اگزو تھرمک means اس نے انرجی اس میں سے ریلیز ہوئی ہے اگزو تھرمک اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلو جاول کی ہم نے بات کی جول جو ہے یہ انرجی کی یونٹ ہے انرجی کو میر کرنے کی ٹھیک ہے اور ون تھاؤزنڈ جول ون تھاؤزنڈ جول جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں ون کلو جول کے ٹھیک ہے تو یہ انرجی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک یونٹ جو میں نے آپ کو بتائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن اگر جو ہے وہ لیمیٹڈ سپلائی میں برن ہو ٹھیک ہے یہاں تو ہم نے دیکھا کہ اکسیجن کی ایکسیس میں یہاں پہ برن ہوگا ٹھیک ہے اگر لیمیٹڈ سپلائی میں برن ہوگا تو کیا ہوگا کہ کاربن یہ میں لکھ لیتا ہوں سالڈ فارم میں ہے اور اکسیجن جو ہے او ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ اکسیجن یہاں پہ کام ہوگا تو کیا پروڈیوز ہوگا جی ہمارے پاس جو آئے گی وہ گیس پروڈیوز ہوگی اور اسے ہم کہتے ہیں کاربن مونو اکسائٹ ایک اکسیجن ہوگا اس میں گیسیس فارم میں ہے اس کو جو ہے اگر بیلنس کریں ہم چونکہ او ٹو ہے یہاں پہ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں ٹو لگنا پڑے گا اور یہاں بھی ٹو لگنا پڑے گا کہ ٹو اکسیجن ہو جائیں گے اور پھر کاربن ٹو ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہم نے اس کے کاربن کے پیچھے بھی ٹو لگا لیا تو یہ کس فارم میں جب limited supply ہوگی گاڑیوں کے انجن میں جو fuel کی جب limited supply of oxygen میں burning ہوتی ہے limited supply of oxygen میں burn ہوتے ہیں تو اس case میں بھی carbon monoxide produce ہوتی ہے اور excess of oxygen میں جب carbon burn ہوتا ہے تو carbon dioxide gas produce ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ carbon جب combustion reaction show کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ energy release ہوتی ہے یعنی exothermic reaction ہوتے ہیں اور اسی لیے جب ہم گاڑیوں میں جو petroleum کی جو مسنوات ہیں یعنی diesel petrol جو بھی ہے جو fuel ہیں جو use کرتے ہیں وہ energy release کرتے ہیں ایکزothermic reaction ہوتا ہے جب ان کی burning ہوتی ہے combustion ہوتی ہے جب ان کی تو energy release ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہماری گاڑی جو ہے وہ چلتی ہے تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو methane gas جس کو natural gas کہتے ہیں جب ہم گروں میں اسے use کرتے ہیں burn کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے CH4 وہ جو ہے جب oxygen کی excess میں جب react کرے گی ایکسیجن کے ساتھ جب اس کی combustion ہوگی تو ہمارے پاس کیا آئے گا کہ carbon dioxide gas produce ہوگی CO2 اوہ تھوڑا بڑا کر کے لکھنوں میں یہاں پہ CO2 اس کے بعد water H2O water اور پھر energy تو release ہوگی ہی کیونکہ carbon کیونکہ carbon کے جتنے بھی combustion reaction ہے ان میں energy ضرور release ہوگی دلٹا H جو ہے اس میں کیا آجائے گا minus 890.3 کلو جاول پر مول ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنی energy release ہوگی اور enthalpy کیا ہے کہ amount of heat content ٹھیک ہے جو کہ release ہوئے یا use ہوئے کسی بھی system میں ٹھیک ہے اس کو ہم enthalpy کہتے ہیں enthalpy change کہتے ہیں تو یہاں پہ جو energy release ہوئی اس reaction کے نتیجے میں تو وہ minus 890 ہے ٹھیک ہے 890.3 کلو جاول پر مول ہے تو اس کو ایکوین کو ہم balance کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو balance کرنا کے لئے ہم کیا کریں گے کیونکہ اکسین یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 1 تو اس کو یہاں پہ 2 لکھ لیتے ہیں ہم تو 4 ہوگے اور ادھر بھی ہم 2 لکھ لیں گے تو ایڈروجن بھی 4 ہیں یہاں پہ اور ادھر بھی 4 ہیں تو یہ ایکوین جو ہے وہ balance ہو گئی ہے مگر اس میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ gaseous farm میں ہے carbon dioxide water liquid کی farm میں ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو oxygen ہے یہ بھی gaseous farm میں ہے یہ بھی gaseous farm میں ہے جی تو یہ ہم نے دیکھا کہ carbon combustion reaction جب show کرتا ہے excess of oxygen میں تو carbon dioxide gas produce ہوتی ہے اس کے بعد energy release ہوتی ہے اور جب limited supply of oxygen میں carbon کی combustion ہوتی ہے تو کیا produce ہوتا ہے carbon monoxide gas produce ہوتی ہے جو کہ harmful ہے جی